بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کر دیں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے اچھا جی عید اب نزدیک آ رہی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید کے لیے ایک اچھا سا میٹھا سا ڈیزرپ جو کہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور جلدی بن جاتا ہے یہاں پہ میں نے تقریبا 1.5 کلو دودھ لے لیا ہے اور اس کو میں نے وائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ پک رہا ہے اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی 1.5 کپ چینی کا چینی کم ہی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ڈالنی اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے دوں گی اور اس کو ذرا تھک فارم میں لے آنگی اور دوسری سائٹ پہ میں لے لوں گی کچھ بریٹ کے سلائس یہاں پہ میں نے تقریبا چار بریٹ کے سلائس لے لیے اور ان کے سائٹیں جو ہیں ان کی وہ کٹ کر دوں گی چاروں سائٹوں سے ان کے کنارے کٹ کر کے لیے سے رکھ لیں گے اور بریٹ جو ہے وہ آپ کی بلکل فریش ہونی چاہیے یہ دیکھیں جی میں نے ان کے پیسی سے لیے کر دی ہیں ساری بریٹ کو میں ایسے ہی جو ہے کر لوں گی لیے 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 سے ان کے سائٹوں سے اتار کے یہ ہو گئے ہیں جی لیے لیے اور میں نے جو ہے یہ بریٹ کرم کے لیے رکھ لوں گی ان کی سائٹیں اب میں اس کو جو ہے نا ہلکے بیلنے کے ساتھ بیل لوں گی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیلنے ہے بہت زور سے نہیں بلکل آرام سے اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا پریس کر لیں گے بریٹ کو یہ دیکھیں جی بریٹ ہماری وہاں پہ میں نے ریڈی کر لی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں دودھ ہمارا کافی جو ہے پک چکا ہے اس میں ہمیں تھوڑے سے جو ہے بدا میں نے ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا اس میں جو نا کسٹرڈ کا لیکوڈ بنا کے ٹو ٹی بل سپون میں نے کسٹرڈ کو تھنڈے دو میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اسے میں نے گاڑا نہیں کرنا زیادہ نارمل ہی رکھنا ہے اس کو میں پکنے دوں گی اور دوسری سائٹ پہ جو ہے میں یہ دیکھیں جی یہ پک رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں جو ہے نا وہ کر لوں گی باقی کیس کی فیلنگ سپریڈی یہ پیستہ ادام کا جو جو بھی آپ ڈالنا جائیں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے تو نہ ڈالیں یہاں پہ میں نے یہ ایک چھوٹی چی کیٹوری لے لی ہے اس میں میں جو ہے گھر کی ملائی جنسی ہے دودھ کے اوپر میں نے بھی بالا دلایا تھا دودھ کے اوپر ملائی آئی تھی سوری ملائی آئی تھی تو وہ میں نے جو ہے نا علیدہ سے کیٹوری میں نکال لی ہے دو چمچ جو ہے میں اس میں ملائی کے لیے لوں گی اور ملائی جو ہے یہ کافی یعنی کہ گاڑی ہے اور دو چمچ میں اس میں ملائی کے لیے لوں گی دو چمچ میں نے ملائی کے لیے ہے اور یہاں میں نے چوکلیٹ جو ہے اس کو میں نے ملٹ کر لیا تھا اور دو چمچ میں چوکلیٹ کی لیے لوں گی ہے یہ میں نے گھر میں ہی ملٹ کر لی تھی یہ میں نے گھر میں ہی ملٹ کر لی تھی یہ ایک بال میں پانی کرم کرے کی تو اس کے اوپر بال رکھ کے اس میں چوکلیٹ دال کر میں نے اس کے لیے لیا تھا اور دو چمچ میں اس میں وہ لیلوں گی سکھا دودھ آپ کو ایسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور اس کو میں بچ سے کر لیوں گی مکس اس سے اچھے سے ہم نے جو ہے مکس کر لینا ہے اب میں جو ہے بریڈ لے لوں گی یہ دیکھیں فور پیس میں نے یہاں پہ بریڈ کی ایک پلیٹ میں رکھے ہیں اور ساتھ میرے پاس ہے شگر سیرت یہ میں بریش کی مدد کے ساتھ جو ہے نا بریڈ پہ تھوڑا تھوڑا سپریٹ کر دوں گی زیادہ نہیں لگانا بس تھوڑا تھوڑا سا ہی لگانا ہے ہم نے یہ دیکھیں جی دونوں سائٹنوں سے دوسرے بریڈ پہ بھی میں نے لگا لیا ہے ایسے ہی اسی طرح ہی میں چاروں پیس پہ لگا لوں گی یہ دیکھیں جی اب میں نے بریڈ پہ جو ہے وہ لگا لی تھا شگر سیرت اب میں یہ جون سامین لیکوڈ بنایا تھا ملائی کا اور چاکلیٹ کا اور پورڈر ملکا وہ میں اس کے اوپر بریڈ کے اوپر بریش کی مدد سے لگا لوں گی اس کو اچھے سے لگانا ہے یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے لگ چکا ہے اب میں اس کو جو ہے بریڈ کو نرم ہاتھوں سے رول کر دوں گی اگر آپ کی بریڈ فریش ہوگی تو یہ آرام سے رول ہو جائیں گے اور اگر آپ کی بریڈ پرانی ہوگی تو وہ رول نہیں ہوگی اس کے لئے آپ نے فریش بریڈ لینی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ہو گئی ہے رول اسی طرح میں سب پہ جو ہے نا بریڈ سپریڈ لگا یہ لگا کے چاکلیٹ کا تو میں ان کو کر لوں گی ریڈی اب یہاں پہ میں نے جو گسٹرڈ بنایا تھا اس کو میں سرونگ ڈشٹ میں ڈال رہی ہوں یہ رون ٹیمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ تھنڈا نہیں اس کو بھی ہم نے کرنا پہلے ہم نے رون ٹیمپریچر پہ ہی اس کو رکھ کے تو اس کو ریڈی کرنا اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے نا تھنڈا کرنے کے لئے فریش میں رکھنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ کسٹرڈ کا لیکوٹ ڈال دیا ہے سارا اس میں ٹھیک ہو چکا تھا اب میں اس میں رکھ دوں گی ون بائی ون بریڈ رول یہ دیکھیں جی اس طرح کیسے میں جو میں ون بائی ون کر کے سارے رکھ دوں گی اس پہ یہ دیکھیں جی میں نے سارے اس پہ رکھ دی ہیں اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے جو ہے نا کسٹرڈ جو بنایا تھا میں نے وہ ڈالوں گی اس میں اور اس کو فل جو ہے میں کور کر دوں گی اچھے تک کیسے یہ میں نے لیکوٹ اس لئے زیادہ رکھا ہے کیونکہ بریڈ نے جو ہے نا وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر ملکی چیز یا کوئی بھی سارا لیکوٹ ہو تو اب میں اس کی جو ہے تھوڑی سی ڈیکوریشن کروں گی اس کے پر میں چوکلیٹ سیرپ ڈال دوں گی تھوڑا سا بادام پستا اور کاجو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہماری جو ہے ڈیزرٹ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے ایت پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس سے ہم نے کھانا ہے ایت پہ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آج کی یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمر سپوکس میں ضرور بتائیے گا اور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ